اور جہاں تک اس کے فضائل و فوایت کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ صورت ایسی ہے سمجھئے کہ اس صورت اسم آزم ہے بس اس کی حقیقہ جس کو مل گئی ہے اس کے قلب کو اللہ تعالی شرح حضر عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسا تذکیہ قلب دے دیتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے اسے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل کے دل ایمان کمزور ہے یا شکوک و شبات ہے تشکیق پیدا ہو جاتی ہے کسی مشکیق کے ڈالنے سے اور وہ اسلام یا عقیدے کے بارے میں ڈامہ ڈوھل ہو جانے لگتا ہے تو فرمایا کہ اس صورت کو کم از کم حرزانہ 101 دفعہ ویرد کیا کریں حرزانہ 101 دفعہ پڑھیں اولاہ 11 مرت کو درود عبرہیم میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پانی دم کر کے پی لیں اور اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی پلائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے ایمان و عقیدے میں کبھی متزلزل نہیں ہوگا اور ایسا شرح صدر اللہ تمہارک و تعالی عطا کر دیں گے کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ مانا کے بغیر دلیل کے یعنی اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا پھر جتنا بھی ایتیزم اٹھے کیا رہا اللہ ہے یا دلیل کیا ہے وہ کہاں بھئی بہنے بغیر دلیل کے مان لیا اپنا کام کو رحمت و سجدے میں گر رہا ہے ہم تو نا نظر آنے و اعزاد چون کہ وہ دل کی آنکھ اس کی ایسی کھل جاتی ہے پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے اس معبود برحق کو دیکھتا ہے پھر وہ ظاہری دلیلوں میں نہیں پڑتا وہ دل سے فیصلے کر کے خدا کا ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور دوسرا یہ اس کا فیدہ یہ کہ اگر کسی شخص یہ کہ موہ میں چھالے ہیں موہ میں چھالے ہیں اور کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام لیتے ہیں جلن موہ میں رہتی ہے تو لکھا ہے کہ اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ اگر یہ مصری کو پر دم کر لیا جائے یا چینی پر دم کر لیا جائے اور اس دم کیوئی چینی و مصری کو چوسے انسان گیارہ دن تک پبندی سے کریں انشاءاللہ موہ کے کسی بھی قسم کا مرض چھالے تکلیف اللہ تبارک وزہد کو شفاہ دے دیتے ہیں بالوں کو مسورے کے اندر درد ہوتا ہے مسوروں میں درد تکلیف ہوتی ہے دمائیں لگاتے ہیں تسکیر نہیں آتی تو یہ عمل کریں انشاءاللہ موہ کے کسی بھی قسم کے مرض نہیں ٹھہرتے اس کا فائدہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو ایسی موزی جارونا نے کٹ لیا یا کوئی ایسا مرض لگنے کا خطرہ بڑی موزی ہے بڑی موزی مرض ہے اور تکلیف پہنچاتی ہو انسان کے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے تو فرمایا کہ ایک سو مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھ کے پانی بدم کر کے پانی پی لیا کرے اور نوے دن کی نیہ سے عمل شروع کر لے کسی بھی قسم کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا اور کوئی ایسا مرض اس کو اٹیک نہیں کرے جو اس کی حلاکت کا باعث بن جائے اچھا جو آج کل کرونا وائرس بڑا اچھا آپ نے سوال کیے یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ کرونا وائرس آج کل جو پھیلا ہوا ہے اور اس طرح کتنے وائرس پھیلتے رہتے ہیں یہ ایک ہے اس سے پہلے کتنے پھیلے ہیں کبھی ابولہ وائرس آگیا تھا تو اس کے لئے ایک سو دفعہ روزانہ سو اخلاص کی پابندی شروع کر دیں عشاء کے بعد کر لیں واللہ کسی بھی نواز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں پانی دم کر کے خود بھی پیئیں پورے گھر میں پلا دیا کریں انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی موزی مرض اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اگر آرڑی کسی کو لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک وطال اس کو شفاقلی عطا کر دیتے یہ اس کے اندر خوبی اور ایک بڑا زبردست فائدہ کہ اگر کوئی عورت بانج ہے اولاد نہیں ہوتی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو بانج ہے بہت اس کے اولاد نہیں ہوگی بہت سے ڈاکٹر ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی پجیدانی میں یہ پرابلم ہو گیا ٹیوب کا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ گیا تو کتنے ہارموز پرابلم بیان کر دیتے ہیں اس کے لئے زبردست اس کے اندر سے دس دن کا عمل ہے ایک ہزار مرتبہ روز پڑھنی ہے ایک ہزار مرتبہ روز پڑھنی ہے پڑھ کے پانی بھی دم کریں پانی دم کر کے میہ بھی دونوں پیئیں اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ بانج پنج جو میرے دور ہو جائے اور اولاد کا سلسلہ جو رکا بھائی یا اللہ یہ جو وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے اور ہمیں سلسلہ اولاد عطا فرما تو یہ دعا کر لیا کریں تو دس رات کرنا ہے یعنی ہر عشاء کے بعد کر لیا کریں تو دس دن کرنا ہے انشاءاللہ دس ہزار دفعہ پوری ہو جائے گی اور اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم میں پڑھتا رہے تو جنہیں یہ کریں کہ دس دن کے اندر اللہ توارک وطاہ مرض کو فش کر دیں گے انشاءاللہ وہ مرض کسی بھی قسم کا دور ہو جائے گا اور جنہاللہ وہ زچہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گی سبحان اللہ یہ بہت زبردستین کے فائدہ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ایسی پیش آگئی ہے جو پوری نہیں ہو پاری اور انسان تنگ آگیا ہے تو اس کے لئے قلو اللہ ظاہر ہے کہ اس میں خالد اللہ تبارک وطالعہ کی پکار ہے یہ قلو اللہ جو ہے روزانہ سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اکتر مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں اول آخی گارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور اللہ سے بہت حاجت مانگتے رہیں اور اکتر دن ہی عمل کرنا ہے اکتر دن ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اللہ تبارک وطالعہ غیب سے اس کے لئے فیصلے فرما دیں گے رہات اور کامیابی کی اور یہ ایک فائدہ قیدی کے لئے اگر کسی کا کوئی بے گناہ قیدی گرفتار ہوا ہے یا خود قیدی قید کے اندر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو رزانہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرے اچھا ہاں اول آخی گارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ ایسے حالات بنا دیں گے کہ قیدی بائزت بری ہو جائے گا سبحانہ